اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ٹرکی کے شہر انٹالیا میں اور ہم نے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت فائی سٹار ریزورٹ کو بک کیاوا تھا سیون ڈیز کے لیے اور کیونکہ یہ ہاف ٹرم کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو میرے اور دوسری بات یہ کہ ہماری ویڈنگ انیورسٹری بھی تھی تو میرے ہسپنٹ نے ہمیں سرپرائز دیا اور بلکل ایک دن پہلے مجھے بتایا کہ we are going and go ahead pack your bags تو آپ کو پتا ہے بچوں کے ساتھ کافی مشکل ہوتا ہے بہرحال کیسے بھی کر کے میں نے فٹا فٹ سے پیکنگ کی اور الحمدللہ we are reached in our resort اور یہ ہے ہمارے خوبصورت سے resort کی انٹری تو ہم جا رہے ہیں اب چیک ان کی طرف اور چیک ان کا پارٹ میں نے مس کر دیا تھا کیونکہ بچے ساتھ تھے لگیج بیگ تھا اور وہ کافی زیادہ میرے لیے hectic تھا سو جب ہم rooms میں چلے گے ویٹن کے لیے بیٹھے ہوئے تو تب میں نے سوچا کہ اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہوں تو why not I pick my mobile and share the vlog with you guys سو this is the view of the lobby ابھی جو ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ lobby میں اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کا view share کریں the hotel view was so beautiful so elegant just looking like a wow really بہت بہت اچھا اور بہت شاندار ہوتیل تھا اور بلکہ ہے we are still there اور یہ دیکھیں یہ چیک ان ہے اور ہم لوگ یہاں پہ لانچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ریزورٹ کے اندر ہی ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ فٹا فٹ سے ہم لوگ بیگ رکھیں اور سومنگ پول کی طرف جائیں اور بیچ پہ جائیں کیونکہ ویدر آج کل بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ بہت اچھی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور جب میں ابھی اس کا وائس آور کر رہی ہوں believe me the weather is outside is amazing اتنی شاندار دھوپ ہے اور ابھی ہم بچوں کو بیچ پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس کا ویلوگ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی so i first thought کہ آپ کو پہلے جو ہے اپنا یہ جو first day کا ویلوگ ہے یہ شیئر کروں اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنے next vlog بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی so یہ جی ہمیں کی مل گئی ہے روم کی اور ہم آگے ہیں اپنے روم کی طرف تو ماشاءاللہ روم جو ہے وہ بھی ہماری فیملی کی طرح ہمیں بڑا ہی لینا پڑتا ہے ماشاءاللہ with four kids we cannot manage in one room so this is the entrance اور یہ ہے ہمارا master bedroom جس میں میں جمشید اور آنیا رہیں گے اور ساتھ ہی ایک sofa bed بھی پڑا ہوا ہے اس کو آپ sofa bed بنا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ بچوں کے لیے ایک separate room ہے that was enough for them so this is the look of our room یہ دیکھیں room was so spacious ماشاءاللہ یہ سامنے ایک بہت بڑی window ہے اس کا view میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں پہلے آپ کو room کا اچھے سے visit کروالوں bed بھی یہاں کا بہت ہی بڑا تھا پاکستان کے bed کی طرح UK کے bed کی طرح بہت چھوٹے bed بالکل بھی نہیں تھے king size سے بھی بڑا bed تھا اور بہت بڑی علماری اور یہ دیکھیں اب میں جا رہی ہوں بچوں کے room کی طرف یہ ہے two single bed for kids یہ بھی room اتنے ہی size کا تھا یہ دیکھیں اس کے سامنے بھی بہت بڑی علماری ہے جس کا میں view دکھاتی ہوں باہر کا view بہت ہی خوبصورت ہے ہم نے یہ جو outside view کے ساتھ room لیا تھا کیونکہ بچوں کے ساتھ ہیں تو ہر وقت پھر weather پہ نظر رکھی جا سکے so this is the toilet یہ دیکھیں toilet بھی بہت ہی اچھا ساف سترا hotel itself بہت ہی خوبصورت تھا یہ آنیا کا کاٹ بھی آ گیا ہے بچے بہت تھکے ہوئے ہیں وہ جلدی سے چاہتے ہیں room میں جائیں لیکن میں نے ان کو ذرا باہر نکال لیا وقت پہلے مجھے اپنے room کا جو ہے وہ vlog بنانے دو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اندر آنے دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے so بچے جو ہیں اب میں نے نے کہا ہے کہ وہ آپ لوگ اپنے room میں آ جائیں کیونکہ میرا vlog تقریبا room کا complete ہو گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو اب بھی next vlogs میں اپنے room کا باقی چیزیں بھی دکھاتی رہوں گی so یہ ہمارے bags آ گیا ہے اور یہ آنیا میڈم فٹا فٹ سے اپنے ایک room سے دوسرے room میں چکر لگانے لگی ہیں کیونکہ long flight تھی اور بچوں کے ساتھ آپ کو بتا ہے ایرپورٹ پہ آنا جانا time extra لینا پڑتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم سب کافی تھکے میں ہے this is the outside view وو amazing یہ outside pools ہیں اور weather بھی چیک کریں weather بھی اچھا ہے کوئی برا weather نہیں ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ابھی جب میں اس کا وائس آور کر رہی ہوں آج تو بہت ہی شاندار قسم کی دھوپ نکلی ہوئی ہے بلکہ گرمی اتنی مجھے باہر لگ رہی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا انشاءاللہ i will share the vlog with you today as well یہ ماشاءاللہ outside کا view ہے سامنے اسی نظر آ رہا ہے اور یہ بچوں کے کمرے کی ونڈو ہے ادھر سے بھی ایسا ہی view ہے اور بہت ہی خوبصورت اور آنکھوں کو لبھانے والا view ہے سامنے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے باہر والے پولز جو ہیں وہ nearest پول جو ہے وہ open ہے بھی آج کل کے ویدر کے لیے اور باقی جو باہر بوفے ہے اور کھانے پینے کے باقی رینز ہیں وہ بھی open ہیں باقی mostly جو پولز ہیں وہ بھی باہر کے بند ہیں کیونکہ ویدر ایسا نہیں ہے کہ سارا ٹائم باہر رہا جائے لیکن جب جب یہ دھوپ نکلتی ہے تو لوگ اس میں جا کے فوراں سے سویم پول بے چلے جاتے ہیں بلکہ آج صبح تو میں دیکھ رہی تھی مارننگ ایٹھ او کلوک وین ایو ویک اپ تو باہر سویم پول میں کچھ ہورتیں جو ہیں وہ سویم کر رہی تھی تو آج سوگ میز کے آٹھ بجے اور کافی ویدر اس وقت تھنڈا بھی تھا سو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پول میں جو ہیں لوگ ابھی موجود ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ریلی ریلی امیزنگ ریزورٹ اور کبھی آپ کانٹالیا میں آنا ہو تو آپ اس ہوتل میں ضرور سٹیک کریں بلکہ وزٹ کریں اس کا نام ہے ڈیلفن ایمپیریل ریزورٹ یہ دیکھیں یہ اس کا وینڈو سے سارا ویو ہے یہ دونوں روم سے اس بہت بڑی بڑی وینڈو سے یہ باہر کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کا روم ہے اور میں جا رہی ہوں بچوں کے روم میں یہ دیکھیں آنیا میڈم فریش ہو کے بیٹھ گئی ہیں باہر جانے کے لئے بلکل ریڈی سو ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے لنچ روم کی طرف کیونکہ ہم سب ٹریول سے بھی آئے ہیں اور بھوک لگی ہے تو انشاءاللہ آئی ویل شیئر مائی ادھر ویلوگ 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 آئی سٹے این ٹچ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا i hope you guys will enjoy your half term holidays انشاءاللہ see you in my next vlog until then اللہ حافظ